بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت افغانستان کی صورتحال کا علمیہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں کہ افغانستان کی فوج کے سینکڑوں افراد اس وقت تاجکستان بھاگ چکے ہیں یعنی وہ افغان طالبان سے لڑنے کے لیے سامنے تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا ان کی گاڑیاں آ رہی ہیں وہ سارے لوگ آ رہے ہیں تو یہ چھوڑ کر بھاگے اور اس وقت تاجکستان کی حکومت نے کنفرم کیا ہے کہ بارڈر کے ذریعے ہم نے راستے کھول دیئے ہیں جو آنا چاہتا ہے آج ہے یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے امریکہ کی صورتحال ابلنے جا رہی ہے اور کتنی اس وقت خطاناک ہو چکی ہے پاکستان نے اس وقت وارننگ جاری کی ہے اشرف گنی حکومت کو اور عبداللہ عبداللہ کو کہ تم جا رہے ہو امریکہ اگر تم نے وہاں پر جا کر بلیم گیم کی کہ پاکستان رسپونسیبل ہے پاکستان کی وجہ تھے افغان طالبان قبضہ کر رہے ہیں اور افغان طالبان اس وقت فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں تو پھر یہ معاملات بڑے خراب ہوں گے پاکستان نے کلیرلی وارننگ دی ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ہمارے ایمبیسیڈر بھی ان سے جا کر ملے ہیں اور وارننگ دے کر رہے ہیں اور یہ وارننگ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی گئی ہے کہ ہمیں کسی صورت الاؤ نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پر جا کر یہ کام کریں اصل میں اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ پہنچ رہے ہیں امریکہ اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی ناکامی ایک ہی ذریعے سے ظاہر کرنی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ معاملاتیں ہمارے حالات خراب کرنے میں افغان طالبان کا بڑا ہاتھ ہے اور ان کے پیچھے آئی ایس آئی کا پورا پورا ہاتھ ہے اس وقت آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی فوج کا مرال کیا ہے امریکنز کیاں سے نکل رہے ہیں امریکہ کے نکلنے کے بعد اصل کھیل شروع ہونے والا ہے کہ افغان طالبان اس وقت پوری طرح کیپچرنگ کرنے کے لئے ایریاس تیار ہیں اور ان کی فوج پوری طرح سرنڈر کر رہے ہیں دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اس وقت افغان طالبان سے بھیگ مانگ رہا ہے یعنی قطر سے وہ افغان طالبان کے ساتھ معاملات پوری اپنے تیہ کر رہا ہے کہ کسی طرح ہمیں کوئی بکشش ہو جائے ہمارے ساتھ معاملات تیہ ہو جائے یہ وہی انڈیا ہے جو پہلے افغان طالبان کو دہشتگرد اور فلانا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ملا برادر انڈیا آ جائے مودی سے کوئی ملاقات ہو جائے کوئی عجیز ڈوول سے وہاں پر ملاقات ہو جائے دیکن فلان یہ ملاقاتوں کے لئے دوسرے ذرائع اس وقت استعمال کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت افغانستان کی جو صورتحال جس جانب ہے عمران خان اس وقت میٹنگ میں ہے اور میٹنگ میں آئی ایس آئی کی ہیڈکوارٹر میں وہاں پر ان کی میٹنگ اور تمام چیزیں ان کو بریف کیا گیا کہ آنے والے چند دن اور ہفتے کتنے کروشل ہونے جا رہے ہیں آپ ذرا ایک نظر دیکھئے کتنی مسئیبت پڑتی ہے یہاں سے آنے میں اس وقت یہاں پر فنس لگائی ہے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی بارڈر پر سیکیورٹی مکمل طور پر ہائی الیٹ ہے اور جو وہاں سے اصل میں مائیگریٹ کر کے مہاجر یہاں پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں دشمن اناثر بھی شامل ہے اس لئے پاکستان کی فوج اس وقت مکمل طور پر الیٹ ہے اور ایون کہ ہم ڈرون سے لے کر دوسری تیسی چیزوں سے نگرانی کر رہے ہیں ہماری ائر فورس الیٹ ہے اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسے جواب دے کیونکہ افغانستان کے اندر دیکھیں اس وقت یہ جو تاجی بھاگ رہے ہیں یا ان کے فوجی بہت سارے کوئی دوسرے ممالک سنٹرل ایشیا یہ دوسری جگہ پر بھاگ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں الاؤ نہیں کرنا ہم آلریڈی ان کا اتنا بوجھ اٹھا کر بیٹھے ہیں اور اس کے باوجود یہ لوگ پاکستان سے محبت نہیں کرتے یعنی اتنے سارے الیمنٹس ہیں آپ ان میں دیکھ لیں پی ٹی ایم اور یہ وہ کس طرح کھل کر سامنے آتے ہیں اب اس وقت عمران خان کو مکمل طور پر بریفنگ دی گئی ہے کہ حالات اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ان کا جو ٹارگٹ ہوگا پینک پھیلانے کا امریکہ کا وہ پینک پھیلانا چاہتے ہیں بلیک وارٹ کے ذریعے وہاں پر عام لوگ جا رہے ہیں اب وہاں پر جو افغانستان میں تقریباً پچیس ہزار کے قریب بلیک وارٹ کے جو ایجنٹس ہیں انہوں نے اصل میں نکل کر باہر آنا ہے اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب وہاں پر ایک بڑی لڑائی متوقع ہے امریکہ اس وقت چاہ رہا ہے کہ کسی طرح کوئی ایک سٹرائک کر دے اور وہاں پر افغان طالبان کی کسی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جا سکے سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے وہ لوگ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں انڈیا کے معاملات خراب ہیں ہمارے دونوں بارڈرز اس وقت پوری طرح ہائی الٹ ہیں جیسے افغان طالبان آگے فتح کرتے جا رہے ہیں علاقے ہمارے لیے صورتحال ٹینس ہے دیکھئے اس وقت دنیا بھر کے انٹیلیجنس ادارے مکمل طور پر پریشان بیٹھے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا ہر کوئی خوف کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی معاملہ خراب ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا چیزیں سموتھلی چلانا سنبھال کر رکھنا یہ اس وقت بڑے ہی پریشانی والے لمحات ہیں ہر کسی کو پتا ہے کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے سینیٹر لنڈ سے گرام انہوں نے کلیر جو بائیڈن کو وارننگ جاری کی ہے کہ تم امران خان سے مدد مانگ لو اپنی انا سے پیچھے ہٹو فون کرو باتشیت کرو اور پاکستان سے مدد کے ذریعے معاملات اپنے تیہ کرو بجائے کہ اسٹابلشمنٹ کے ذریعے تم کبھی نیو یارک ٹائنس پر خبر بریک کر رہے ہو کہ پاکستان کی اسٹابلشمنٹ یہ کر رہی ہے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ کے سادہ مددوں کے معاملات تہہے کلیرلی ظاہر سے بات آپ اسٹابلشمنٹ نے امران خان سے مشورہ کیا اور آ کر امران خانے ساری دنیا کے سامنے انکار کر دیا اب لینڈ سے گراہم نے کہا ہے کہ آپ اگر نہیں مدد لیں گے تو ہم جس طرح اراق کا حال چھوڑ کر گئے اس سے بتر افغانستان کا چھوڑ کر جائیں گے دیکھیں امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے امریکہ کو صرف اور صرف ایک چیز کا فرق پڑتا ہے اور وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں یہاں چھوڑ کر گیا ہوں تو صورتحال کتنی بترین ہے اگر یہاں پر صورتحال بہت ایزی ہو جائے کوئی جنگ یا کوئی صورتحال نہ ہو تو ساری دنیا یہی کہے گی کہ دیکھو امریکہ نے بیس سال یہاں پر برباد کیے اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کو جھوٹا ثابت کرو اڈے ہم ان کو نہیں دے رہے ہیں انہوں نے ہمیں سزا بھی دینی ہے یہ بھی آپ چیز ذین میں رکھے گا سزا دینے کے لیے ان کے پاس بڑی آپشنز ہیں اور انہوں نے فیٹ اپ سے لے کر آئی اپ سے لے کر ہر طرح سے ہمارا شکنجہ ٹائٹ کرنے کی پوری کوشش اس وقت کر رہے ہیں اس وقت تو کرنٹ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں امریکہ اس وقت صرف ایک چیز پر پانک میں ہے کہ ان کو اڈے نہیں مل رہے اور اس مقصد کے لیے اس نے کرنی ہے بڑی خانہ جنگی خانہ جنگی اس صورت میں وہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو وہ سبق سکھائیں دیکھیں پاکستان کے اصل میں جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس دفعہ چاہ رہے ہیں کہ ہم شہروں میں آ کر یعنی اربن سٹیز یہ وہ ان جگہوں پر آ کر وہ حملے کریں تاکہ مزید پانک پھیلے دیکھیں عام روٹین کے اندر مثال کے طور پر آپ اگر لاہور کی مثال لے رہے تو لاہور میں ایک کروڑ اور تقریباً چالیس لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اسی لیے جب لاہور کے اندر ابھی انہوں نے حملہ ہوا تو آپ یہ دیکھیں اس کے بعد کس طرح پانک ہر جگہ پھیل گیا اسی طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ جگہ پر جب ہم شہروں میں حملے کریں گے تو پینک زیادہ پھیلے گا سیکیورٹی اس وقت پوری طرح الیٹ ہے اس وقت ایک ایک چیز کو چیک کیا جا رہا ہے ایریال انٹیلیجنس کے ذریعے پاکستان تمام چیزیں دیکھ رہا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے ادھر سے افغان طالبان کو فائدہ ضرور ہے کہ وہ تمام چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں جنہوں نے لڑنا ہی نہیں ہے آل کا طور پر رشید دوستم جو کہ پاکستان اور افغان طالبان کے وجود سے نفرت کرتا ہے وہ اس وقت بھاگ چکا ہے ملچ چھوڑ کر اس وقت پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے کچھ کہہ رہے ہیں ترکی میں کچھ کہہ رہے ہیں اس وقت شروع تحالی ہے کہ ان کی فوج ان کے لوگ دھڑا دھڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ فارغ ہو گیا ان کو پتہ ہے اشرف ونی اور عبداللہ عبداللہ جا رہے ہیں جب یہ لوگ باہر جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ رہ کر کیا کریں گے سورہ تحال اس وقت تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں کلیر ہیں معاملات پاکستان نے آگے بڑھنا ہے ہمارے لیے آنے والے کچھ ہفتے مہینے بڑے ٹف ہونے جا رہے ہیں بہت زیادہ ٹف ہونے جا رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے کسی وقت بھی کوئی ڈیسیجن اپنا بدلنا ہے اور یہ سوچ بھی اس وقت پینڈاگن کے اندر پائی جا رہی ہے کہ کسی طرح ہم تھوڑا پرولونگ کر لیں ہم کچھ مدد بھیجے وہیں کہ حالات خراب ہے کیونکہ دھڑا دھڑ کیپچرنگ کری اور یہاں پر ہی کوئی ایک آدھا بڑا حملہ تیار بیٹا ہے جس کے بعد انہوں نے پوری طرح خطے کی صورتحال بدلنی ہے یاد رکھئے گا عمران خان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے وہ بدلہ ضرور لینا چاہتے ہیں پاکستان سے کہ پاکستان نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں ملٹری بیسز دینے سے انکار کیا یہ چائنہ اور روس کی بیٹ پر ہیں اگر یہ کامیاب ہو گئے تو خطہ چھوڑیے امریکہ پوری دنیا میں پرپرلی سروائف کر ہی نہیں پائے گا حقیقہ ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقہ ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں